ملعباد ہائی کوٹ میں سنبائی چل گئی تھی ہائی کوٹ نے اب اس سروے کو پورا کرنے کا عدیش جاری کر دیا لیکن بہت بڑی خبر ہے گیانواپی پرسر میں اے ایس آئی سروے یہاں پر ہوگا ملعباد ہائی کوٹ نے اب اس کے عادیش دے دیا اور ساتھ ہی تیس جولائی وہ تاریخ بھی تیہ کر دی گئی ہے جب سروے پورا کیا جائے گا تو اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ سومبار کے دن جب وہاں پر سروے ہو رہا تھا تو روک لگا دی گئی تھی اور اب ہائی کوٹ جانے کا تب سپریم کوٹ کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ اب ہائی کوٹ پہلے جائیے اور ہائی کوٹ کی طرف سے دیکھئے آدیش دے دیا گیا ہے کہ گیانواپی پرسر میں جو اے اے ایس آئی سروے ہونا تھا وہ اب جانی رہے گا اسے پورا کیا جائے گا اور اکتیس جولائی تک سروے کو پورا کرنے کا آدیش الہاباد ہائی کوٹ کی طرف سے دیا گیا ہے یعنی اے ایس آئی سروے کا جو پورا راستہ ہے اب وہ صاف یہاں پر ہو چکا ہے قانونی پرکریہ کے تحت یہ معاملہ جس طرح سے آگے بڑا کئی آچکہ سامنے آئی سروے کو لے کر کئی سوال یہاں پر کھڑے کر کیے جا رہے تھے مسلم پکش کی طرف سے اب آخر کار یہ تیہ کر دیا گیا ہے کہ اے اے ایس آئی یعنی بھارتیہ پراتہ تک بھاگ جو ہے وہ اس سروے کو یہاں پر کرے گا 31 جولائی باقاعدہ اس کے لیے تاریخ بھی یہاں پر تائے کر دی گئی ہے اور یقین ہے یہ ہندو پکش کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے کیونکہ سروے کی مانگ ان کی طرف سے ہی کی جا رہی تھی مسلم پکش کی طرف سے اس کے خلاف یاچکہ دائر کی گئی تھی اور ایسے میں اب سروے پورا کرنے کا آدیش علاوہ دھائی کوٹ کی طرف سے دے دیا گیا ہے کہا یہ گیا ہے کہ 31 جولائی تک سروے کو پورا کر لیا جائے سیدھے رکھ کر لیتے ہمارے سیوگی امیت سنگھ کا جو اس وقت پون لائن کے ذریعے جڑ گیا ہے امیت اور کیا کچھ علاوہ دھائی کوٹ کی طرف سے اس آدیش کے ساتھ کہا گیا ہے دیکھیں علاوہ دھائی کوٹ نے صاف صاف کہا ہے اے ایسائی کے عدیگاری ہوگرین کی آپ کی تیم واقع موجود ہے تو کسی بھی طریقے سے 31 تاریخ سے پہلے آپ اس سروے کے کام کو پورا کر لیجئے اور ساتھی ساتھ